جس طرح میں نے کمپنیز کا بتایا کہ وہ کانٹریکٹ آپ کا کینسل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس بھی کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بھی کفیل کمپنی کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ کینسل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فو یوٹیپ چینرل میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ کی کمپنی کفیل مسسا آپ کے ساتھ عقد کینسل کر سکتے ہیں کانٹریکٹ کو ختم کر سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے لیکن وہ قانونن وہ کر سکتے ہیں ان کے پاس اس چیز کا اختیار ہوتا ہے جس کے خلاف آپ کوئی کاروائی بھی نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے آپ کا کانٹریکٹ چاہے آپ نے آن لین کانٹریکٹ کیا ہوا ہے چاہے آپ نے پیپر پر سائن کی ہوئی ہیں اگر کانٹریکٹ کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کی کمپنی چاہے اور اس پہ آپ نے سائن کی ہوئی ہیں یا آپ نے اسے ایکسپٹ کیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے کفیل کمپنی کو کسی بھی قسم کا اگر نوٹس وہ آپ کو نہیں بھی دیتے تک بھی وہ آپ کا کانٹریکٹ کر سکتے ہیں کینسل کر سکتے ہیں پہلی صورت دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے کمپنی کے ساتھ کفیل کے ساتھ مسیسا کے ساتھ کسی خاص پروجیکٹ کے لیے مثلا ریاز میٹرو پروجیکٹ کے لیے آپ کا کانٹریکٹ ہوا ریاز میٹرو پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا اور آپ کا جو لیٹر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ میٹرو پروجیکٹ کے لیے اگر میٹرو پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ بند ہو جاتا ہے گورنمنٹ کی وجہ سے کسی بھی قسم کا کوئی ایسا ایشو بن جاتا ہے ایسی صورت میں آپ کی جو کمپنی ہوگی آپ کا کانٹریکٹ ختم کر سکتی ہے آپ اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا کانٹریکٹ ہوا تھا پروجیکٹ بیس آپ اس کے پابند ہیں کہ کانٹریکٹ اگر ختم ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ کی کمپنی آپ کا کانٹریکٹ کینسل کر سکتی ہے اس کے بعد یہ شرط ہے وہ ہے آپ نے اگر کسی قسم کی کوئی لڑائی کر دی لڑائی جگڑا فساد آپ نے کر دیا ایسی صورت میں بھی آپ کی کمپنی کفیل آپ کا کانٹریکٹ کینسل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے کانٹریکٹ کے اوپر فکس نہیں کیا ہوا مثلا آپ کا کانٹریکٹ ہے اس پہ فکس لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ہائر کیا جا رہا ہے الریاض فلان پروجیکٹ کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر کمپنی نے آپ کو اپنے جنرل کام کے لیے ہائر کیا ہوا ہے تو پھر کمپنی کے جو پروجیکٹس ہیں جہاں جہاں بھی ہیں سعودی عیبیا میں وہ آپ کو وہاں پہ پھیج سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ انکار کر دیں کہ میں ریاض میں آیا تھا تو میں ریاض میں ہی کام کروں گا جدہ میں نہیں جاؤں گا یا پھر میں دماغ میں نہیں جاؤں گا اگر آپ کے کانٹریکٹ پر یہ چیز فکس نہیں لکھی ہوئی تو پھر آپ کمپنی کے کام کے ذمہ دار ہیں چاہے کمپنی کا کام کسی بھی شاعر میں ہو اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ کمپنی کی بات نہیں مانے گی ان کے پیچھے نہیں جائیں گے جو آپ کو ٹرسفر کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کر سکتے اور اسی طرح سب سے جو بیسک چیز ہے اور پہلی چیز ہے کہ اگر آپ کا کانٹریکٹ ہو چکا ہے کسی کمپنی کے ساتھ کسی کفیل کے ساتھ مستصع کے ساتھ نیا کانٹریکٹ آپ کا ہوا ہے اور اس کے بعد تین مہینے کے اندر اندر جو پروبیشن پیریڈ ہے اس میں اگر آپ کا کام جو ہے آپ کی کمپنی کو پسند نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ آپ کا کانٹریکٹ کینسل کر سکتے ہیں یہ تو وہ صورتیں ہیں کہ آپ کی کمپنی کفیل آپ کا کانٹریکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کمپنی کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں آپ کفیل کو چھوڑنا چاہ رہی ہیں اور آپ کانٹریکٹ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ کانٹریکٹ جب ہو جاتا ہے تو دونوں پارٹیاں پابند ہوتی ہیں ایک ورکر بھی پابند ہوتا ہے ایک کمپنی بھی پابند ہوتی ہے لیکن اس میں پھر کچھ فیسیلٹیز ہوتی ہیں جس طرح میں نے کمپنیز کا بتایا کہ وہ کانٹریکٹ آپ کا کینسل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس بھی کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بھی کفیل کمپنی کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ کینسل کر سکتے ہیں اس کے لیے میں بہت ڈیٹیل ویڈیو شیئر کر چکا ہوں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہ ویڈیو جا کے دیکھ لیجئے گا آپ کو پتہ چال جائے گا کہ اگر آپ کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کونسی شرائطیں ہیں اگر آپ ان پر پورا اترتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کمپنی کا فیل کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ ختم کر سکتے ہیں امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ